بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ قریم اس ملک کو سلامت رکھے اس ملک کو نظرِ بد سے بچائے اس ملک کو حاسدین کی خسد سے بچائے اس ملک کو دہشتگردی کی لانت سے بچائے اس ملک کو ایسی قیادت عطا فرمائے جو اس ملک کو دنیا کے صفحے اول میں شامل کر دی یہ ملک دنیا کے صفحے اول میں اپنا نام لکھائے پاکستان یاد رکھیے گا مدینہ منورہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی جو اسلام کے نظریے پر قائم ہوئی مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جس کے نظریے کی بنیات لا الہ ادلاللہ محمد الرسول اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان بننے کے بعد کسی صحافی نے قائد عاظم سے سوال کیا کہ آپ نے ملک تو بنا دیا ہے اس کا قانون کیا ہوگا ان کا جواب سنہرِ حروف میں لکھ جانے والا ہے قائد عاظم نے کہا کہ ملک تو میں نے آج بنایا ہے لیکن اس کا قانون چودہ سو سال پہلے حضور علیہ السلام کی بنانی ہے اس ملک کا وہی قانون ہوگا جو چودہ سو سال پہلے حضور علیہ السلام نے بنایا ہے حضور علیہ السلام نے بنایا ہے وہ شریعت کا قانون ہوگا اب شریعت لا سن کے شریعت کے قانون کا نام سن کے اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ قانون تو خطرناک ہے ماذا اللہ یہ لوگوں کی جان لیتا ہے حالانکہ شریعت کا قانون وہ ہے جو جانوں کو تحفظ لیتا ہے شریعت کا قانون وہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے قانون میں غیر مسلم محفوظ نہیں رہے گا حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلامی ریاست میں رہنے والوں پر بالخصوص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر میں یہ واجب کرتا ہوں کہ جیسے وہ اسلامی کنٹری میں رہنے والے مسلمانوں کا خیال کریں ویسے ہی غیر مسلموں کا بھی خیال کریں ان کی بھی جانوں کا خیال کریں ان کے خون کا خیال کریں ان کی مال کا خیال کریں اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی اسلامی کنٹری میں کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وقیل بنوں گا میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وقیل بنوں گا یعنی شریعت لو جو ہے جو شریعت کا قانون ہے جو قائد آزم نے کہا تھا کہ اس ملک کا قانون وہ قانون ہے جو حضور علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے بنایا ہے وہ انسان تو انسان ہے وہ جانوروں کو بھی تحفظ دیتا ہے وہ کسی جانور کو بھی مار دینے کی اجازت نہیں دیتا کسی جانور پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا شریعت کا قانون ہے اور پاکستان کا نام پاکستان ہے پاک کا معنی ایک معنی طیبہ ہے اور ستان کا ایک معنی مدینہ ہے پاکستان کا نام بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہے ہماری دعا ہے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ حضور علیہ السلام کی ذات سے یہ یقین ہے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کے صفحہ اول کے ممالک میں اپنا نام لکھائے گا اور انشاءاللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس میں اپنی صحیح ادا کریں گے اور میں یوکے میں رہنے والے پاکستانیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا ملک ہے اس کی محبت دل سے نہیں نکالنی اس سے محبت کرنی ہے اپنے بچوں کو بھی پاکستان لے کے جایا کریں اپنے بچوں کے دل میں بھی اپنے وطن کی محبت ڈالیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس ملک کی یعنی یوکے کو اپنا ملک نہ سمجھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یوکے کے قانون کو قانون نہ سمجھیں پاکستان بھی آپ کا ملک ہے اور یوکے بھی آپ کا ملک ہے آپ یہاں رہتے ہیں یہاں آپ کو ساری فسلیٹیز دی جاتی ہیں یہاں آپ کو فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے یہاں آپ کا خیال رکھا جاتا ہے تو آپ یوکے میں رہنے والے مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یوکے کا خیال کریں آپ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ رہیں آپ ان کی گورنمنٹ کا ساتھ دیں آپ یوکے کے ہر قانون کا خیال کریں آپ یوکے کی بھی حفاظت کریں کیونکہ یہ بھی آپ کا ملک ہے اور یہاں رہ کے ثابت کریں کہ مسلمان جہاں بھی رہے تھا اس کا وجود امن و سلامتی کا پہم